دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ہوتے رہے ہیں آپ کے خیالات جو بھی ہیں آپ کبھی یہ سوچ نہیں سکتے چلو تھوڑا سا بات پھیلاغر کرتے ہیں کہ یونیٹس ٹیٹس کی سی آئی اے کا کوئی چیف جو ہے وہ اس کیا کہتے ہیں رشن انٹیلیجنس ایجنسی کی کسی سربراہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک مشترکہ کتاب لکھے اور اس کے بعد وہ اپنے ملک کے مفاد کے خلاف اس میں کوئی باتیں شامل کریں آپ اسے کہتے رہے ہیں کہ ان کے ذاتی خیالات ہیں پچیس سال گزر گئے ہیں لیکن جب آپ بیانیں جب حلفیا حلف اٹھاتے ہیں نا حلف اٹھاتے ہیں اس تو آپ ایک قسم اٹھاتے ہیں اپنی ریاست کے ساتھ وفاداری کی آرٹیکل فائیو جو ہے نا کانسٹویشن کا وہ بیسک ڈیوٹی آف ایوری سیٹیزن کہتا ہے پاکستان میں امریکہ کے اندر جنرل پیٹریاس کے ساتھ کیا ہوا اس نے تو یہ اتنے بڑے جرمی نہیں کیے تھے اس نے اپنی گرر فرینڈ کو ڈیکٹیشن کروائی کچھ معلومات کی ان میں سے ایک دو پیس ایسے تھے جو کہ امریکی قانون سے متصادم تھے ان کی ویسے کوئی اتنی بڑی حیمیت نہیں تھی جنرل پیٹریاس وہ سیکٹ جو انگریزی میں کہتے ہیں اس جیسا خوبصورت اور لائک اور قابل آدمی پچھلے پچاس سال میں امریکہ کی تاریخ بنیاد نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اصد دورانی اصل میں جن وجوہات کی بنیاد پر پہلے نکالے گئے تھے اپنی نوکری سے وہ ہی ایک بہت بڑی زلط تھی کسی جنرل کے لیے اس کو وقت گزرنے سے پہلے اس کی ملازمت سے نکالا جانا بجائے خود کتنی بڑی زلط ہے جو کوئی جنرل نہیں چاہے گا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس پہ آ جائے کہ انہوں نے یہ بات کی اس میں کیا چیز تھی جس سے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے جو جیان صاحب یہ طرح میں یہ کہوں گا کہ کتاب تو میں نے نہیں پڑھی لیکن جو میرا ماخذ ہے وہ ایکسپرس نیوز پیپر ہے اور اس میں ڈیر کالنگ کا سمری تھی اس کی اس میں محصوف نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہا کہ یہ جنرل خیانی ہے یہ میرا شاگر دعا کرتا تھا